جیسا کہ آپ نے سوال سنا کیا محرم کے مہینے میں شادی کر سکتے ہیں عام طور پر یہ بات ہمارے علاقے میں حیدرباد شہر میں یا ایشیای ممالک جیسا پاکستان ہے بنگلہ دیشہ ہندوستان میں ان ملکوں میں یہ بات بہت ہی عام ہے کہ محرم کا مہینہ جیسے ہی آتا ہے شادی کرنا لوگ بند کر دیتے ہیں اور اسے اگر مثال آپ کو دیکھنا ہے تو حیدرباد اب ایسا شہر ہو گیا شاید جس میں سب سے زیادہ شادی خانے ہیں اگر آپ ان دنوں کا دورہ کر لیں یا شادی خانے والے کئی حضرات ہمارے پہچانت کے ہیں انہوں نے کہا کہ دینی پرگرام ہونا ہے محرم کے دنوں میں آپ لے لیجئے فری دے دیں گے یا کم سے کم قرائے پر دے دیں گے اس لیے کہ یہ دنوں میں شادیہ نہیں کی جاتی عام طور پر امت کے اندر یہ بات بٹھا دی گئی کہ محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے اگر کرنی بھی ہے لوگوں میں 50% بات آئی آج کل لوگ دس محرم کے بعد شادی کر رہے ہیں پہلے تو محرم کا برا مہینہ شادی نہیں کرتے تھے سب سے پہلی بات حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں حدیث میں فرمایا محرم کے بارے میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کو شہر اللہ کہا یعنی رسول اللہ نے کہا یہ مہینے کا نام شہر اللہ ہے شہر اللہ یعنی اللہ کا مہینہ اتنی پیاری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے شہر اللہ اللہ کا مہینہ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ سبحانہ وتعالی نے اس مہینے کو اتنا بڑا نام دے دیا کہ اللہ کا مہینہ اب اللہ کے اس مہینے کو اللہ کا مہینہ نام دینے کے بعد دنیا کے کسی شخص کو اختیار نہیں کہ یہ نام کے علاوہ کوئی اور نام لگائے جب شہر اللہ نام آ چکا ہے اللہ کا مہینہ نام آ چکا ہے اب کسی مسلمان کو یا کسی انسان کو اختیار نہیں کہ اس کو منوس مہینہ کہے یا اس کو مایوسی کا مہینہ کہے یا اسے غم کا مہینہ کہے یا اسے ماتم کا مہینہ کہے یا اسے منوس مہینہ کہے کسی کو اختیار نہیں اس لئے کہ خود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قوم دیا یہ شہر اللہ ہے اللہ کا مہینہ ہے دوسری بات اگر لوگ آپ کے سامنے پرش کریں شہادت کا مہینہ ہے نا اس لئے نہیں کرنی چاہیے پہلی بات ذہن میں بٹھا لیجئے یہ شہادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے پچپن سال بعد ہوئی اور اگر شہادت کی وجہ سے آپ شادی کرنا نہیں چاہتے جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے تو پھر آپ کو بارہ مہینوں میں کوئی بھی مہینہ نہیں ملیں گا جس میں آپ شادی کر سکتے ہیں اس لئے رمضان وہ مہینہ ہے جس میں جنگے بدر ہوئی جنگے بدر میں بڑے بڑے صحاوہ شہید ہوئے لہذا آپ رمضان میں شادی بند کر دیجئے ربی الاول وہ مہینہ ہے جہاں ساری امت کو سب سے بڑا غم ملا اور جب تک آپ زندگی میں زندہ رہیں گے بارہ ربی الاول جب تک میرے اور آپ کی زندگی میں آتی رہ گی سمجھو کہ وہ غم ہم کو یاد دلاتے رہ گا اس لئے بارہ ربی الاول کے دن ہمارے پیارے نبی رسول اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو کیا ربی لوڑ کے مہینے میں آپ جو سب بند کر دیجئے شابان کے آخری ایام کے اندر جنگ اہد ہوئی جنگ اہد میں ستر کے خریب صحابہ شہید ہوئے لہذا شابان کے مہینے میں بھی شادیاں بند کر دیجئے اس طرح اسلامی تاریخ کے اگر آپ پنے اٹھا کر دیکھیں گے تمام بارہ مہینوں کے اندر کسی نہ کسی کی شہادت ہوئی ہوگی پھر دوسری اہم خاص بات کہ مہرقین نے لکھا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی تین ہجری کے شروعات میں ہوئی یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دو جو ماں ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی مہرقین لکھتے ہیں اور تاریخ نگاہ لکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شادی حضرت فاطمہ سے محرم یعنی تین ہجری کے شروع کے مہنے میں اور ہجرت جب سال شروع ہوتا ہے تو پہلا مہنہ محرم کا آتا ہے تو غالمان علماء نے کہا شاید ان کی شادی لگ بگ محرم کے آس پاس میں ہوئی تو کہیں صحابہ ہیں جن کی زندگی میں خوشی کے موقعے اچھے موقعے غم کے موقعے محرم کے مہنے میں بھی آئے رمضان کے مہنے میں بھی آئے شعبان کے مہنے میں بھی آئے لیکن اس طرح اپنا کوئی مزاج بنا لینا یہ بات جو سو ثابت نہیں ہے سنت کو ترجی دینی چاہیے رسول اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو چڑھ دینی چاہیے قرآن مجید کی کوئی بھی آیت اور رسول اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی حدیث میں منع نہیں کیا گیا محرم کے مہنے میں شادی کرنے سے بلکہ یہ کہا گیا شہر اللہ اللہ کا مہنہ ہے تو اس اللہ کے مہنے میں جتنے نیک کام ہو سکتے ہیں جتنے خیر کے کام ہو سکتے ہیں جتنے زندگی میں بھلائی کے کام ہو سکتے ہیں ہر چیز آگے بڑھ چڑھ کر کرنی چاہیے اس لئے کہ امام ابن تہینیہ رحمت اللہ نے کہا کہ جب یہ مہیں محرم ایسا محرم ہے حرمت والا ایسا مہینہ ہے جس کے اندر آدمی اگر گناہ کرے گا تو گناہ کی سزا بھی زیادہ ہے اور اگر آدمی نیکی کرے گا تو نیکی کی جزا بھی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ زیادہ لگتا ہے لہذا حرمت والے مہینے ہیں ان کی عزت ان کا احترام اپنی جگہ ہے اس سراشریف ایک شہادت کا بہنہ بنا کر شادی نہیں کرنا یہ رسول اللہ علیہ وسلم کے عمل کے خلاف ہے واللہ عالم دوسرے سوال